ہیدرباد کے پرانے شہری علاقے چندرانگوٹے میں واقعے پھترگڑی ویٹنری اسپتال میں بھی مفتو ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا جہاں تقریباً سو سے زائد جانوروں کو ٹکے دیئے گئے اس اسپتال کے اسپتال کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر واسی صدیقی نے اس کیمپ کا آغاز کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سید احمد خادری کے علاوہ دیگر سٹوف بھی موجود تھا مائی نیم اس ڈاکٹر واسی صدیقی ایم اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایریا ویٹرنری ہسپتال پتھر گٹی چندرانگوٹا آج یہ ورلڈ زونسس ڈے ہے جو ہر سال 6 جولائی کو منائی جاتا ہے زونسس مطلب جو بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں اس کو زونسس کہتے ہیں وہ ایسا کہ کئی بیماریاں ہیں اس میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ڈیڈلی بیماری ہے جو ریبیس جو انیمل سے ہیومن میں پھیلتی ہیں مینلی ڈاکس کے زریعے پھیلتی ہیں دوسرا بیٹ جو چمگاڑر ہوتی ہے تیسرا ادر سورسز بھی ہے اس کے لیکن جو ڈاک کے ثروف پھیلتی ہیں ڈاک اور گٹ کے زریعے مینلی ڈاک تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہو زونسس ڈیسیز میں تو اس کے لیے ویکسین اویلیبل ہے جو کہ لویس پاسچر جو سائنٹیسٹ تھے 1885 میں انہوں نے جو ریسرچ کر کے یہ ویکسین نکالے یہ ڈیسیز کو ڈاکنوز کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیماری ہے تو یہ وائرس سے پھیلتی ہے اس کا نام انہوں نے ریویز رکھا اس کے بعد اس کا ویکسین بنائی ہے انٹی ریویز ویکسین تو یہ ویکسین دونوں میں بھی امپورٹنٹ ہے human میں بھی دے سکتے human کا لگ آتا کمپنیاں لگ رہے دیشی اور جانوروں کے لیے لگ آتا تو اب جو چل رہا ہے یہ پروگرام یہ جانوروں کے لیے ہے specially docs کے لیے ہے اور یہ رکشہ راب کمپنی انڈین ایمونالوجیکل سوالے ارگنائز کرے یہ لوگ ہمارے کو پروائیٹ کیے ویکسین فری ویکسین ہے ان کے لیے فری ویکسین ہوں گا اب تک آلماس سیونٹی سیونٹی فائی تک ہو چکے ہیں اور تقریباً ہنڈرڈ ڈوز دیئے وہ لوگ اور انشاءاللہ پورے کمپلیٹ کر لیں گے ہم لوگ اور دوسرے اس میں زونوسس میں اور کئی بھی دوسرے بھی بیماریاں ہوتے جو کہ زونوٹک ایمپورٹنس ہے یہ ایک تو ایک ریبیز ہو گیا ریبیز کا کوئی علاج نہیں ہے ایک مرتبہ آ گئی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے آنے کے پہلے پریونشن کر سکتے ہیں اس کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے سیدھے سے برین پہ اثر کرتی وہ بیماری پائرلیسس ہوتا اور ڈیتھ ہو جاتی جانواروں میں انسانوں میں سیم ویسے ہی ہوتا تو ہیومن کا الگ ویکسین ہوتا جانواروں کا الگ ہوتا جانواروں میں پروفیلیٹک ویکسین دیتے جو بیماری آنے کے پہلے ڈوک کو دیتے پرائیمری ویکسین ہوتا تین مہینے کے بعد سے دیتے تین مہینے کے پہلے پپی کو اس کو ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کو میٹرنل ایمیونیٹی آ جاتی اس کے مدر سے پپی میں رہتی تو تین مہینے کے بعد تو میٹرنل ایمیونیٹی تیرے دیرے ڈیمنیشن ہو شروع ہو دی اس لیے ہم ویکسین کے ذریعے اس کو کامپنسٹ کرتے تین مہینے کے بعد پہلا پرائیمری ڈوز دینے کے بعد اور ٹونٹی ون ڈیس تین ہفتے کے بعد بوسٹر دے کے اس کو سٹندن کرتے اس کے ایمیونیٹی کے پھر ایوری ایئر فالو اپ کریں گے ایوری ایر ایک ایک ویکسین دے کے فالو اپ کریں گے تو یہ بہت ڈیڈلی ڈیسیز ہے اس کے لیے ڈوکس کو ویکسین کر دیتے ڈوکس کو دینے کے بعد ڈوک ہے تو فری ہو جائیں گے اس کو کوئی دوسرا سٹے ڈوک بھی کٹا تو چانسز کم رہتے ہیں اس کو ڈیسیز سپریٹ کرنے کے یا اس کو ڈیسیز آنے کے یا وہ بائٹ کیا تو ہیومن کو ٹانسمنٹ ہونے کے یا زونسس ہونے کے چانسز تقریبا نہیں کے برابر ہو جاتے پھر بھی ہیومن کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہسپیٹل لیا کے اپنا علاج کر آئی پھر اگر وہ ڈاکٹر رکمنٹ کر رہے ہوں گے تو اور ایک ویکسین ان کے لیے بھی دے سکتے لینا ہے تو دوسرے ڈیسیز اس میں مینلی برسولیسیس ہے وہ بھی جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا برسولیسیس دودھ کے خاص طور پر دودھ کے ذریعے اور یہ بیماری ہے تو دیری فارم میں ہوتی ہے سلاٹرہوز میں ہوتی ہے اس کے جو جراسی بیکٹیریا رہتا وہ ملک کے تھو رو آتا یا پھر اس کے جنیٹیلیا اس کے تھو رو آتا یا گوش کے تھو رو آتا جو سلاٹرہوز میں کام کرتے اس کے تھو رو پھیلتا اور وہ بھی ڈینجر ڈیسیز ہے اس میں بخار آتا جوڑوں میں درد ہوتا اس کے لیے بھی ویکسین اوالیبل ہے مطلب جانوروں میں دینے کے لیے لازٹ ٹیم کیے ہیں برسولیسیس کا ویکسین ایک دو مہنے پہلے یہ ایک ڈیسیز ہو گئی اور اور کیاٹ سے ایک ڈیسیز آتی ٹاکزو کیا رہا کہنیس فیلیس اس میں عبارشن ہوتا ہے لیڈیز میں خاص طور پہ تو وہ لیڈیز اگر ہے تو کس کے پاس کیاٹ سے تو انہیں اتیاد کرنا چاہیے پرگننٹ لیڈیز خاص طور پہ اس کے علاوہ کیاٹ سے اور دوسرے جانوروسیس فنگل انفیکشن بھی ٹرانسمنٹ ہوتے اور بہت سارے ڈیسیزز ہیں جو گوش کے طورو بھی ہوتے مثال کے طور پہ اگر کچھا گوش یا پھر آدھا کچھا پکا ہوا ہے اس کے اندر پیراسائٹ ہوتے اس کے لاروے ہوتے یا اس کے ایکس ہوتے اس کے طورو بھی ہم اگر کھانے میں آگئے ہمارے تو اس کے طورو بھی پیراسائٹک انفیکشن کے چانسس ہوتے تو اس کے لیے بھی ڈیورمینگ کرتے ہیں لوگ جانوروں میں ہر ٹائم ہر تین مہینے میں اس کے ویکسنش ڈیورمینگ ہوتا شیپ انگورٹ کو گورنمنٹ کے درہ سے ہر چھ مہینے کو اس کا دوہ آتی وہ پلا دے دے اور بڑے جانوروں میں بھی لاسٹ ایر آیا تھا بڑے جانوروں میں گائے بھائیسوں میں بہلوں میں تو ٹیبلٹ تھا اس کا بھی لاسٹ ایر ہم پروائیٹ کیے تھے اگر اب یہ آیا ہے انشاءاللہ پھر وہ پروائیٹ کریں گے اور دوسرے ڈیسیز اس کے ایف ایم ڈی ہے فوٹ این ماؤ ڈیسیز ہے اور ایچ ایسیز ہے بی کیو ہے یہ ویکسین گورنمنٹ کے درہ سے فری سپلائی ہوتا ایوری ایر کرتے ہم لوگ السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مرسطہ خیمت خادری ہے میں ڈیپٹیشن پہ یہاں پتر ایوی ایچ پترگیٹی پہ کام کر رہا ہوں یہ آج ہم جو زونوسیس ڈے منا رہے ہیں اس میں یہ جو لویس پاسچر جو تھے جو پہلے ویکسین نائنٹین ایٹی فائی میں انہوں نے چھے جولئی کو کیا تھا تو ان کو کمومیریٹ کرنے کے لیے اور آویرنیس پیدا کرنے کے لیے ہم یہ آج کا دن بناتے ہیں اس میں کیا ہے جنوروسیس منز جنوروں سے انسان کو اور انسان سے جنوروں کو جو بیماریاں پھیلتی ہیں بیکٹیریر وائرس اور فنگر وہ اس کو تدارک کے لیے ہم یہ دن بناتے ہیں اسے آویرنیس کہ ہم ہم ویکسین اس کے لیے لینا چاہیے بولکہ جنوروسیس آج میں ہم نے سو جنوروں کو فری دیا ہے ایسے کوئی اپنے طور پر کر لینا چاہیے اگر جو اگر یہ ویکسین ریبی جو ہے بہت بڑی بیماری ہے اگر یہ آگئی تو اس کا علاج نہیں ہے جیسے دکٹ ساہب بی بی پتا ہے تو اس کے لیے پریمینشن is the is the only remedy for this this تو اس کے لیے ہم ہر سال چھے دیسمبر کو ویکسین کرتے ہیں یہ چھے جولائی کو ویکسین کرتے ہیں اس کے جب پریمیری 3 months کو اور اس کے پاس پھر موسٹی یہ ڈاک سے انسان کو پہلتا ہے کیٹ سے بھی پہلتا ہے مگر بہت ریرلی اور اس لیے تو ڈاک جو ہیں ان کو بھی ویکسین کرتے ہیں اور اگر کوئی کوئی کار دیا تو اس کو ایسا ہی ignore نہیں کرنا چاہیے پھر سے پروفیلیکٹک پوسپیڈ ویکسین رہتا پانچ ویکسین رہتے شیڈیول اس کو جو YMCA کے پاس جو دیتے ہیں گورنمیٹ والے اس کو پانچ انجکشن ہے لینا چاہیے تو اس لیے ہر کوئی جو انیمل پالتے ہیں جو انیمل سے کنٹیک میں رہتے ہیں اور وہی انسانوں میں میلز میں اورکائٹیز اور دوسرے آفتھرائٹیز بگرہ بھی وہ پھلتا ہے اس سے انفیکشن ہوتی ہے جنروں سے تو اس لیے ہر جو انیمل سے کنٹیک میں آتے ہیں وہ چاہیے کہ احتیاط سے رہیں اور اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو جو کمیڈی کبل ڈیسیز ہے ہیمن ٹو انیمل اور انیمل سے انسان کو اس کا قیم کر رہے ہیں جزاکو سلام